اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید جا حسین قازمی آپ سے مخاطر ہوں آج جو ہے میں ایک چھوٹا سا موضوع جو لیا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ جلد باز یہ جلد باز جو ہے انسان کے خمیر میں اور یہ اس سے بہت بڑے بڑے جو ہے تو بلنڈر جلد بازی میں جلد بازی ہے ایک سے چاہے بڑا بڑا ہیرو شیمان آگا ساکھی ہو چاہے بڑے بڑی گینگو جدال ہو چاہے اسلامی عصم معاشر میں ہو ہم ایک ایک چیزوں کو دیکھنی تو کہہ وہ سب جلد بازی کے نتیجے میں بہت سی چیزیں سیویں جو بلنڈر کی شکل میں اللہ تعالی جو تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ فران شریف کے سورے بنی اسرائیل کی گیارویں آیت کے اندر خود اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے تو سورے بنی اسرائیل کی ہے گیارویں آیت اس میں اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ اور انسان کبھی بھی اپنے حق میں ہاں کبھی کبھی اپنے حق میں بلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے اب مانگ رہا ہے انہیں بلائی ہے سمجھ کے مانگ رہا ہے کچھ بھی مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے تو برائی کی جو ہے تو دعا مانگتے رہتا بعد ہم بھلائی کے بجائے برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز باخر وہاں ہے یہ تو سورہ بنی اسرائیل کی گیاری یہ سورہ جو تو سترہ نمبر کا سورہ ہے اور گیارہ نمبر کیا ہے انسان کیسا جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بھر اس میں جلد بازی میں انہیں کیا حق کہہ ہے جنت کے بجائے جہنم کا انتظام کر لیتا یہ جو تو اللہ تعالی بتا رہا ہے اس کے علاوہ بھی سورہ انبیاء جو ایکیس وہاں سورہ ہے اس میں جو ہے سیتیس ہی آئیت ہے اس میں کیا فرما رہا ہے اللہ انسان کے خمیر میں اجلت شامل ہو گئی ہے اور انہیں خریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھ لائیں گے تو پھر تم لوگ جلدی نہیں کرو گے یعنی انسان کی خمیر میں اجلت ہے ایک جلد بازی جلدی سے انہیں نتائج حاصل کرنا چاہتا یہاں کہے کہ بھئی فلانے وجہ سے جنت مل جائیں گی اور انہوں اس طرف بھاگتا پھر اس کی سور سمجھ کے بغیر معرفت کے بغیر اس کے جتو کام کرنے کو بے انتہا اس میں جنہیں آتا ہے اس طرح سے جلد بازی میں جو تھا بے انتہا بھلتیاں جو تھے انسانوں کے تھے جو سب رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلائی کے بجے ہے برائی کی دعا مانگتا ہوں اور اس وہ سمجھتا کہ انسان کے خمیر میں جلد بازی اس کی جو تو فطرت میں جلد بازی اور اس کے نتائج کتے خراب ہوتے ہیں اب انہوں گوھر کریں گے تو تاریخ کے اندر بھی گوھر کر لیے تو آپ کو معنی ہوتا ہے کہ سرکاری دو عالم کی افعاد ہوتی ہیں اب ایک بڑا آسان ہے اس وقت ہونا کیا چاہیے تھا سارے لوگوں کو جہ تو ان کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے تھا جو جنیا بھر میں اتنا بڑا رحمت اور مسلمان وہاں سے کھائیں کیوں جلد بازی بھلے ڈر تھا بھلے فتنے کا ڈر تھا اب کیا ہو جائیں گے فتنے کا ڈر تھا نا کوئی تھا وارس خود بننا چاہتے تھے اس لئے وہ دیکھیں کیا ہوئے انساروں کا جو ایک وہ تھا دیوان خانہ جسے سخیفہ بنی سا عوضہ کرتے ہیں ما جمع ہوئی جلد بازی میں جو تو پہلے خلیفہ چھن لیے گیا اس کو حضرت عمر خود جو تو اعتراف کر کے جلد بازی میں ہماری جو تو یہ کام ہوتا خیر یہ بات ہوئی اسی طرح سے جلد بازی میں بہت سے جو تو ایسے حرکتیں ہوئی ہیں ہاں خود امت کے اندر جو واپس پھر اس کی جو تو آپ اس کا بدل نہیں کر سکتے اور اس کو جو تو پھر سے وہ درست نہیں کر سکتے اب اللہ تعالیٰ نے حضور کی ازواج کو جو ام المومنین کا جیسے جو تو بڑی وہ دیا ہاں یہ درجہ دینے کے بعد اب ان کو اپنا ایمان بھی سمالنے کی ضرورت تھی سورہ عذاب میں سب بتایا کہ تمہیں سار ہوگی تو ایسا ہے نہیں اگر گناہ کرگی تو دو گناہ عذاب ہوگا تم کو گھروں میں بیٹھنا چاہیے مگر کیا ہوا ہاں ام المومنین بی بی آئیشہ جو تو جنگ جمل میں مولای کائنات کے خلاف اٹھ کری ہیں اب بعد میں انہوں نے پچٹائیں روئیں کریم انہیں جلد بازی میں جو انہوں نے سٹیپ لیا وہ ان کی زندگی کا جو تو کتنا اسی طرح سے جو تو تاریخ کے اندر یہ ایسی کئی واقعات ہیں جو جلد بازی میں ہیں جلد بازی میں کیا کرتے ہیں نہ وہ جنت دیکھتے ہیں نہ دوزک دیکھتے ہیں مگر اپنی خود پرستی پرانہ ان کی جلد بازی کیا کرتے ہیں ان کو یہ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو تو بھلائی سمجھ کر برائی کی دعا مانگتے ہیں اگر یزید کی فوج جو تو اپنی کامیابی کی دعا مانگی اور وہ اگر کامیابی ہو تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعا خوب ہو لیے بلکہ انہوں نے اپنے لیے جو تو برائی مانگی اور جہنم کے لیے اپنے کامیابی کری ہوں کی کامیابی جہنم کی طرف لے جانے والی تھی اس طرح سے یہ جلد بازی ہے جلد بازی میں کیا ہو گیا کہ بھلائی کی وجہ برائی کی دعائیں مانگے اور جہنم کا اندھر مانے اور ہم بھی ہماری درور مانگا کہ زندگی میں ہماری جو چھوٹے موٹے کاموں میں پریشانی آیا جاتی وہ جلد بازی میں فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ہمارے کچھ کر لیتے ہیں اور ویکٹریمائز ہو جاتی ہیں ہمارے کوئی کام کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو سورہ شورہ میں کیا فرمایا بینہ ہوں جو ہے تو مشورہ کر آپس میں آپس میں اپنے امرک کا جو ہے تو اپنے آپس میں اور یہاں تک کی تو استخارہ بھی ہے یہ سب کرے بگر ہم جب کام کر دیتے ہیں تو پھر ہم ویکٹریمائز ہو جاتی ہیں اس لیے جلد بازی جو ہے انسان کو جو تو بہت نقصان پہنچاتی ہے یہ انسان کے خمیر میں ہیں انسان کی فطر جلد بازی کوئی چیز کا انہیں ریزلٹ فوراں چاہتا اور ریزلٹ فوراں چاہتا تو اس وقت انہیں شکار بن جاتا ہے شیطان کا شیطان اس کو کیا کرتا ہے پھر اس کی جلد بازی کے وجہ سے اس کو بیکہ دیتا ہے اور کوئی ایسے کام کروا دے چاہے جیسے اللہ تعالیٰ خود بڑھ رہا ہے کہ بھلائی یعنی برائی کی دعا ایسا مانگتے ہیں جیسے یہ بھلائی مانگ رہے ہیں حالانکہ وہ برائی کی دعا رہتی ہے اور برائی انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے وہ معلوم ہے سارے جو تو بلنڈر جو ہوئے ہیں چاہے کوئی بھی ہو تو اس ہستیوں سے جو جلد بازی کرے اور وہ جلد بازی میں جو ہے تو کیا ہوا وہ شیطان کی بلکل شکار ہو گئے اب ہم دیکھیں گے ہمارے اہلی بیت اہلی بیت کے اوپر جتنے بھی جلد باز حملے کرے یہ کرے انہوں نے اتنے صبر سکون کے ساتھ ان کے بھی مظالم کو برداشت کیے یہاں تک کہ پچاس سال کے اندر حضور کی وفات کے بعد ایک سٹھ ہجری میں کربلا واخر یہ کربلا واخر ہونے سے پہلے جو مظالم ہوتے رہے یہ برداشت کیوں کیے وہ جلد باز نہیں تھے وہ چاہتے تھے کہ ایسا ریزلٹ ہو تو اس کی وہ کامیہ بھی خیامت تک باخر ہے حضرت علیہ اگر جنگ کرتے اور وہ بھی وہیں بات ختم مجھتی امام حسن علیہ السلام نے بھی دیکھے کہ جنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں مر ایک جو تو یہاں پر کربلا میں کتنا سب سکوم کے ساتھ جو ہے تو اتمنان کے ساتھ اپنی جانے خربان کر بہتر لوگوں نے شہادت دے کا کامیہ بھی حاصل یعنی یہاں پہ کیا تلوار پر کون کی فتح ہاں وہ جلبات تھے جو کہ اکیسی ہزار اسی ہزار جتنے بھی تھے جو دولت کی لالچ میں اور اس میں جو تو حضرت علیہ السلام سے نتیجہ کیا ہوا وہ جہنم کے اندھر من گیا اور یہ کربلا کا ہر شہیر جو تو آج تک زندہ ہے آج تک چودہ سو سال سے اس کی یاد منائی جاتی ہے دنیا کا کوئی آدمی ان کو ناکام نہیں کہے گا وہ کامیابی تھے اس لئے کیا ہے سکون کے ساتھ سکون کے ساتھ قلب خلیم سلیم کو استعمال کرتے ہوئے جو تو ہم دینی ہو یا دنیا و کام میں جلوازی نہیں کرنا جلوازی کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بعد میں جیسے آپ کو ایک اتمنان کے ساتھ آپ کو جانا ہے پلین میں جانا ہے یا کہیں جانا ہے تو وقت سے پہلے پہنچے گئے تو کتنا اتمنان سے آپ جنگیں اور دیر کر کے آپ وہاں جلوازی کرنے لئے تو کوئی چیز چھوٹ جاتی کوئی چیز چھوٹ جاتی جترے جلوازی آپ کے خمیر میں داخل ہے مگر اس کو اس کا فائدہ اٹھانے والا شیطان دیتا ہے شیطان تو عدو نمو بھی نہیں نقصان تو آپ کو دینے والا نقصان کرنے والا تو یاد رکھئے جلوازی سے بچنے کے لئے سکون سے اللہ تعالی کو یاد کر کے اللہ تعالی کا نام لے کر کوئی کام کرنے کی کوئی جہاں سے جلوازی بھلائی اور برائی کی تمیز کرے بغیر جو خدم اٹھا دیتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مومین کو جو ہے یہ سالہیت عطا کر کہ وہ جلوازی نہ کریں اور اتمران کے ساتھ جو تو حق اور باطل کا فرق معلوم کریں اور حق کے راستے پر خواہن ہیں اور سرحت مستقین پر اپنی زندگی کو تمام کریں و آخر دعوانا عنی الحمدللہ ربی عظیم اللہم صلی اللہ و محمد و آلیم من موسیقی